اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ سندر مور کے پنکھوں کو ہلا سکتے ہیں اس کے پنکھ اٹھیں گے اور پھر گریں گے اس کو بنانے کے لیے آپ کو کیول ایک چوکور کاغش چاہیے 20 سنٹیمیٹر بھوشا والا سب سے پہلے آپ اس چوکون کی ایک ڈائیگنل موڑیے پھر اس میں ایک چھوٹا سا تکون موڑیے جو اوپر سے ایک تہائی دوری پر ہو اس کے بعد میں جو چھوٹا تکون ہے اس میں آپ دو سکیو ٹرائنگلز بنائیں جو ایک تہائی کون کے ہوں ان دونوں سکیو ٹرائنگلز کو موڑ کر کے آپ ایک ناک جیسا کھڑا کریں پھر دوبارہ موڈل کو آدھی میں ڈائیگنل پر موڑیں اور آپ مور کی گردن اس کی چونچ پہلے ایک پینٹ سے بنائیں پھر کیچی سے کٹیں اس کے بعد میں آپ موڑل کو دوبارہ موڑیں اور مور کی گردن کو اوپر کی طرف کو موڑ کر کھڑا کریں جس سے وہ تھوڑا سا باہر کو نکلے اب دیکھئے ایک ہاتھ سے آپ گردن پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے جو ٹکونہ فلاپ ہے اس کو آپ نیچے اوپر کریں اس سے مور کے پنکھ اوپر اٹھیں گے اور گریں گے اٹھیں گے اور گریں گے اور ایک دم گتی شیل ڈائنیمک مور بن جائے گا آپ اس مور کو سندر رنگوں سے رنگ بھی سکتے ہیں اس سے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں گے اس چو ٹکونہ اس چاڑا چاند لگش Пока جائے گے جائے پاچی اسچتا اور آدم انگا چلا آپ